جڑا والا میں کچھ عرصہ قیام کے بعد جب اپنے والدین اور خرد سال بھائیوں کے ساتھ زمین کی تلاش میں لائل پل کی کالونی کی طرف روانہ ہوئی تو انہیں معلوم نہ تھا کہ انہیں کس مقام پر جانا ہے اور زمین حاصل کرنے کے لئے کیا قدم اٹھانا ہے ماں جی بتایا کرتی تھی کہ اس زمانے میں ان کے ذہن میں کالونی کا تصور ایک فرشتہ سیرت بزرگ کا تھا جو کہ کہیں سر راہ بیٹھا زمین کے پروانے تقسیم کر رہا ہوگا کئی ہفتے یہ چھوٹا سا کافلہ لائل پر کے علاقے میں پاپ یادہ بٹھکتا رہا لیکن کسی راہ گزر پر انہیں کالونی کا خضر سورت رہنما نہ مل سکا آخر تنگا کر انہوں نے چک نمبر 392 میں جو ان دنوں نیا نیا آباد ہو رہا تھا ڈیرے دال دئیے لوگ جوک در جوک وہاں آ کر آباد ہو رہے تھے نانا جی نے اپنی سادگی میں یہ سمجھا کہ کالونی میں آباد ہونے کا شاید یہی ایک طریقہ ہوگا چنانچہ انہوں نے ایک چھوٹا سا آہاتہ گہر کر گھاس بونس کی جھومپڑی بنائی اور بنجر ارازی کا ایک کتہ تلاش کر کے کاشت کی تیاری کرنے لگے انہی دنوں محکمہ مال کا عملہ پرتال کے لیے آیا نانا جی کے پاس الارٹمنٹ کے کاغذات نہ تھے چنانچہ انہوں نے چک سے نکال دیا گیا اور سرکاری زمین پر نجائز جھومپڑا بنانے کی پاداش میں ان کے برطن اور بستر کر کر لیے گئے عملے کے ایک آدمی نے چاندی کی دو بالیاں بھی مانجی کے کانوں سے اتروا لی ایک بالی اتارنے میں ذرا دیر ہوئی تو اس نے زور سے کھینچ لی جس سے مانجی کے کان کا زیری حصہ بری طرح سے پھٹ گیا چک تین سو بانوے سے نکل کر جو راستہ سامنے آیا اس پر چل کھڑے ہوئے گرمیوں کے دن تھے دن بر لو چلتی تھی پانی رکھنے کے لیے مٹی کا پیالہ بھی پاس نہ تھا جہاں کہیں کوئی کون نظر آیا مانجی اپنا دبٹا بھی گھو لیتی تاکہ پیاس لگنے سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو چساتی جائیں اس طرح وہ چلتے چلتے چک نمبر پانچ سو سات میں پہنچے جہاں پر ایک جان پہچان کے بادکار نے نانا جی کو اپنے مزارہ رکھ لیا نانا جی حل چلاتے تھے نانی معیشی چرانے لے جاتی تھی مانجی کھیتوں سے گھاس اور چارہ کاٹ کر زمیندار کی بہنسوں اور گائیوں کے لیے لیا کرتی تھی ان دنوں انہی مقدور بھی نہ تھا کہ ایک وقت کی روٹی بھی پوری طرح کھا سکیں کسی وقت جنگلی بیروں پر گزارا ہوتا کبھی خربوزے کے چھلکے اُبال کر کھا لیتے تھے کبھی کسی کھیت میں کچھی امیان گری ہوئی مل گئی تو اس کی چٹنی بنا لیتے تھے ایک روز کہیں سے توریے اور کلتے کا ملا جلا ساگ ہاتھ آیا نانی محنت مزدوری میں مصروف تھی مانجی نے ساگ چلے پر چڑھایا جب پک کر تیار ہو گیا اور ساگ کو علن لگا کر گھوٹنے کا وقت آیا تو مانجی نے ڈوئی ایسے زور سے چلائی کہ ہنڈیا کا پیندہ ٹوٹ گیا اور سارا ساگ بہ کر چلے میں آ پڑا مانجی کو نانی سے ڈانٹ پڑی اور مار بھی رات کو سارے خاندانے چلے کی لکڑیوں پر گرا ہوا ساگ انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کسی قدر پیٹ بھرا چک نمبر پانسو سات نانا جی کو خوب راہ سایا چند ماہ کی محنت مزدوری کے بعد نئی عبادکاری کے سلسلے میں آسان قسطوں پر ان کو ایک مربع زمین مل گئی رفتہ رفتہ دن پھرنے لگے اور تین سال میں ان کا شمار گاؤں کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہونے لگا جون جون فارغ البالی بڑھتی گئی تو تو آبائی وطن کی یاد ستانے لگی چنانچہ خوشحالی کے چار پانچ سال گزرنے کے بعد سارا خاندان ریل میں بیٹھ کر منیلا کی طرف روانہ ہوا ریل کا سفر جی کو مان جی کو بہت پسند آیا وہ سارا وقت کھڑکی سے باہر مو نکال کر تماشا دیکھتی رہی اس عمل میں کوئلے کے بہت سے ذرین کی آنکھوں میں پھر گئے جس کی وجہ سے کئی روز تک وہ شعبے چشم میں مبتلا رہی اس جربے کے بعد انہوں نے ساری عمر اپنے کسی بچے کو ریل کی کھڑکی سے باہر مو نکالنے کی اجازت نہ دی مان جی ریل کے تھرڈ کلاس ڈبے میں بہت خوش رہتی تھی ہم سفر عورتوں اور بچوں سے فوراں گھل مل جاتی سفر کی تکان اور راستے کے گردوں کو باہر کا ان پر کچھ اثر نہ ہوتا اس کے برعکس انچے درجوں میں بہت بیزار ہو جاتی ایک دو بار جب انہیں مجبوراً ائر کنڈیشن ڈبے میں سفر کرنا پڑا تو تھا کرچور ہو گئی اور سارا وقت قید کی صحوبت کی طرح ان پر غیران گزرا منیلا پہنچ کر نانا جی نے اپنے ابائی مکان درست کیا عزیزو کا رب کو تحائف دیئے دعوتیں ہوئیں اور پھر ماں جی کے لیے بارڈ ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک زمانے میں لائل پور کے مربع داروں کی بڑی دھوم تھی ان کا شمار خوش قسمت اور بائزت لوگوں میں ہوتا تھا چنانچہ چاروں طرف سے ماں جی کے لیے پیدر پہ پیام آنے لگے یوں بھی ان دنوں ماں جی کے بڑے تھاٹ بار تھے برادری والوں پر روب گانٹنے کے لیے نانی جی انہیں ہر روز نتنے کپڑے پہناتی تھی اور ہر وقت دلہنوں کی طرح سجا کر رکھتی تھی کبھی ایک بار پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ماں جی بڑے معصوم فخر سے کہا کرتی تھی ان دنوں میرا تو گاؤں میں نکلنا دوبر ہو گیا تھا میں جس طرف سے گزر جاتی تھی لوگ تھٹک کر کھڑے ہو جاتے اور کہا کرتے یہ خیال بکش مربہ دار کی بیٹی جا رہی ہے دیکھئے کون خوش نصیب اسے بیعہ کر لے جائے گا ماں جی آپ کی اپنی نظر میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں تھا ہم لوگ چھیڑنے کی خاطر ان سے پوچھا کرتے توبہ توبہ پوت ماں جی کانوں پر ہاتھ لگاتی میری نظر میں بھلا کوئی کیسے ہو سکتا تھا ہاں میرے دل میں اتنی سی خواہش ضرور تھی کہ اگر مجھے ایسا آدمی ملے جو دو حرف پڑا لکھا ہو تو خدا کی بڑی مہربانی ہوگی ساری عمر میں غالباً یہی ایک خواہش تھی جو ماں جی کے دل میں خود اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئی اس کو خدا یوں پورا کر دیا کہ اسی سال ماں جی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی ان دنوں سارے علاقے میں عبداللہ صاحب کا توتی بور رہا تھا وہ ایک امیر کبیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے لیکن پانچ شے برس کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے اور بے حد مفلوق الحال بھی جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو یہ انکشاف ہوا کہ ساری ابائی جائداد رہن پڑی ہے چنانچہ عبداللہ صاحب اپنی والدہ کے ساتھ ایک جھونپڑے میں اٹھائے زر اور زمین کا یہ انجام دے کر انہوں نے ایسی جائداد بنانے کا عزم کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جا سکے چنانچہ عبداللہ صاحب دل و جان سے تحلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے وظیفے پر وظیفہ حاصل کر کے اور دو سال کے امتحان ایک ایک سال میں پاس کر کے پنجاب یونیورسٹی کے میٹرکولیشن میں اول آئے اس زمانے میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مسلمان طالب علم نے یونیورسٹی امتحان میں ریکارڈ قائم کیا ہو جو اس وقت علی گڑ مسلم کالج کی بنیاد رکھ چکے تھے انہوں نے اپنا خاص منشی گاؤں میں بیجا اور عبداللہ صاحب کو وظیفہ دے کر علی گڑ بلا لیا یہاں پر عبداللہ صاحب نے خوب بڑھ چڑھ کر اپنا رنگ نکالا اور بیئے کرنے کے بعد انیس برس کی عمر میں وہیں پر انگریزی عربی فلسفہ اور حساب کے لیکچر ہو گئے سرسید کو اس بات کی دھن تھی کہ مسلمان نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں عالی ملازمتوں پر جائیں چنانچہ انہوں نے عبداللہ صاحب کو سرکاری وظیفہ دلویا تاکہ وہ انگلستان میں جا کر آئی سی ایس کے امتحان میں شریک ہوں پچھلی صدی کے بڑے بڑے سات سمندر پار کے سفر کو بلائے ناگہانی سمجھتے تھے عبداللہ صاحب کی والدہ نے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا عبداللہ صاحب کی سعادت مندی آڑے آئی اور انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا ہوا انہوں نے لاکھ سمجھایا بجایا ڈرائیا دھمکایا لیکن عبداللہ صاحب تس سے مس نہ ہوئے کیا تم اپنی بڑی ماں کو قوم کے مفاد پر ترجیح دیتے ہو سر سید نے کڑک کر پوچھا جی ہاں عبداللہ صاحب نے جواب دیا یہ ٹکا سا جواب سن کر سر سید آپے سے باہر ہو گئے کمرے کا دروازہ بند کر کے پہلے انہوں نے عبداللہ صاحب کو لاتوں مکوں تھپڑوں اور جوتوں سے خوب پیٹا اور کالج کی نوکری سے برخواست کر کے یہ کہہ کر علی گھر سے نکال دیا اب تم ایسی جگہ جا کر مرو جہاں سے میں تمہارا نام بھی نہ سن سکوں عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند بیٹے تھے اتنے ہی سعادت مند شاگرد بھی تھے نقشے پر انہیں سب سے دور افتادہ اور دشوار گزار مقام گلگت نظر آیا چنانچہ وہ ناک کی سید میں گلگت پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کی گورنری کے عہدے پر فائز ہو گئے جن دنوں مان جی کی منگنی کی فکر ہو رہی تھی انہی دنوں عبداللہ صاحبی چھٹی پر گاؤں آئے ہوئے تھے قسمت میں دونوں کا سنجھوگ لکھا ہوا تھا ان کی منگنی ہو گئی اور ایک ماہ بعد شادی بھی ٹھہر گئی تاکہ عبداللہ صاحب دلہن کو اپنے ساتھ گلگت لے جائیں منگنی کے بعد ایک روز مان جی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پاس والے گاؤں میں ملا دیکھنے گئی ہوئی تھی اتفاقن یا شاید دانستن عبداللہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے مان جی کی سہیلیوں نے انہیں گھیر لیا اور ہر ایک نے چھیڑ چھیڑ کر ان سے پانچ روپے وصول کر لیے عبداللہ صاحب نے مان جی کو بھی بہت سے روپے پیش کیے لیکن انہوں نے انکار کر دیا بہت اسرار بڑھ گیا تو مجبوراں مان جی نے گیارہ پیسے کی فرمایش کی اتنے بڑے میلے میں گیارہ پیسے لے کر کیا کروگی عبداللہ صاحب نے پوچھا اگلی جمرات کو آپ کے نام سے مسجد میں تیل ڈال دوں گی مان جی نے جواب دیا زندگی کے میلے میں بھی عبداللہ صاحب کے ساتھ مان جی کا لین دین صرف جمرات کے گیارہ پیسوں تک ہی محدود رہا اس سے زیادہ رقم نہ کبھی انہوں نے مانگی نہ اپنے پاس رکھی گلگت میں عبداللہ صاحب کی بڑی شان و شوکت تھی خوبصورت بنگلہ وسیع باغ نوکر چاکر دروازے پر سپاہیوں کا پہرا جب عبداللہ صاحب دورے پر جاتے یا واپس آتے تھے تو سات توپوں کی اسلامی دی جاتی تھی یوں بھی گلگت کا گورنر خاص سیاسی انتظامی اور سماجی اقتدار کا حامل تھا لیکن مانگی پر اس سارے جاہو جلال کا ذرہ بھی اثر نہ ہوا کسی قسم کا چھوٹا بڑا محول ان پر اثر انداز نہ ہوتا تھا بلکہ مانگی کی اپنی سادگی اور خود اطمادی ہر محول پر خاموشی سے چھا جاتی تھی ان دنوں سر ملکم ہیلی حکومت برطانیہ کی طرف سے گرگت کی روسی اور چینی سرحدوں پر پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر معمور تھے ایک روز لیڈی ہیلی اور ان کی بیٹی مانگی سے ملنے آئیں انہوں نے فراک پہنے ہوئے تھے اور پنڈلیاں کھلی تھی پنڈلیاں کھلی تھی یہ بے ہجابی مانگی کو پسند نہ آئی انہوں نے لیڈی ہیلی سے کہا تمہاری عمر تو جیسے گزرنی تھی گزر ہی گئی ہے اب آپ اپنی بیٹی کی آقبت تو خراب نہ کرو یہ کہہ کر انہوں نے مسیلی کو اپنے پاس رکھ لیا اور چند مہینوں میں اسے کھانا پکانا سینہ پر رونا برطان مانجنا کپڑے دھونا سکھا کر ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیا جب روس میں انقلاب بھرپا ہوا تو لارڈ کچنر سرحدوں کا معاینہ کرنے گلگتا ہے ان کے عزاز میں گورنر کی طرف سے زیافت کا احتمام ہوا مانجی نے اپنے ہاتھ سے دس بارہ قسم کے کھانے پکائے کھانے لزیز تھے لارڈ کچنر نے اپنی تقریر میں کہا مسٹر گورنر جس خان سامانے یہ کھانے پکائے ہیں براہ مہربانی میری طرف سے آپ ان کے ہاتھ چوم لیں دعوت کے بعد عبداللہ صاحب فرحان اور شادہ گھر لوٹے تو دیکھا کہ ماں جی باورچی خانے کے کونے میں چٹائی پر بیٹھی نمک اور مرچ کی چٹنی کے ساتھ مکعی کی روٹی کھا رہی ہیں ایک اچھے گورنر کی طرح عبداللہ صاحب نے ماں جی کے ہاتھ چومے اور کہا اگر لارڈ کچنر یہ فرمایش کرتا کہ وہ خود خان سامان کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو پھر تم کیا کرتی میں ماں جی تنگ کر بولی میں اس کی مونچیں پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیتی پھر آپ کیا کرتے میں عبداللہ صاحب نے ڈراما کیا میں ان مونچوں کو روئی میں لپیڑ کر واسرائے کے پاس بھیج دیتا اور تمہیں ساتھ لے کر کہیں اور بھاگ جاتا جیسے سرسید کے ہاں سے بھاگا تھا ماں جی پر ان مقالموں کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا لیکن ایک بار ماں جی رشکو حسد کی اس آگ میں جل بھون کر کباب ہو گئی جو ہر عورت کا عزلی ورثہ ہے گلگت میں ہر قسم کے حکمات گورنری کے نام پر جاری ہوتے تھے جب یہ شرچہ ماں جی تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب سے گلا کیا بلا حکومت آ تو آپ کرتے ہیں لیکن گورنری گورنری کہہ کر مجھ گریب کا نام بیچ میں کیوں لائے جاتا ہے خواہ مخواہ عبداللہ صاحب علی گھڑ کے پڑھے ہوئے تھے رگ زرافت پھڑک اٹھی اور بے اتنائی سے فرمایا بھاگوان یہ تمہارا نام تھوڑا ہے گورنری تو دراصل تمہاری سوطن ہے جو دن رات میرا پیچھا کرتی رہتی ہے مزاق کی چوٹ تھی عبداللہ صاحب نے سمجھا بات آئی گئی ہو گئی لیکن ماں جی کے دل میں غم بیٹھ گیا اس غم میں وہ اندر ہی اندر کڑھنے لگی کچھ عرصہ کے بعد کشمیر کا مہاراجہ پرتاب سنگھ اپنی مہارانی کے ساتھ گلگت کے دورے پر آیا ماں جی نے مہارانی سے اپنے دل کا حال سنایا مہارانی نے مہارانی بھی سادہ عورت تھی جلال میں آگئی ہائے ہائے ہمارے راج میں ایسا ظلم میں آج ہی مہاراج سے کہوں گی کہ وہ عبداللہ صاحب کی خبر لیں جب یہ مقدمہ مہاراجہ پرتاب سنگھ تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب کو بلا کر پوچھ جج کی عبداللہ صاحب بھی حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائیے کہ آپ افتاد آ پڑی لیکن جب آمنے کی تحر تک پہنچے تو دونوں خوب حسین آدمی دونوں ہی وزادار تھے چنانچہ مہاراجہ نے حکم نکالا کے آئندہ سے گلگت کی گورنری کو وزارت اور گورنر کو وزیر وزارت کے نام سے پکارا جائے 1947 کی جنگ زادی تک گلگت میں یہی سرکاری اسطلاحات رائج تھی یہ حکم نامہ سن کر مہارانی نے ماں جی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ مہاراج نے گورنری کو دیس نکالا دے دیا ہے اب تم دودھوں نہاو پھولو پھولو مہارانی نے کہا کبھی ہمارے لئے بھی دعا کرنا مہاراجہ اور مہارانی کو کوئی اولاد نہ تھی اس لئے وہ اکثر ماں جی سے دعا کی فرمیش کرتے تھے اولاد کے معاملے میں ماں جی کیا واقعی خوشنصیب تھی یہ ایک سوالیا نشان ہے جس کا جواب اسانی سے نہیں سوچتا ماں جی خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ ان جیسی خوشنصیب ماں دنیا میں کم ہی ہوتی ہے لیکن اب اگر صبر و شکر تسلیم و رضا کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو اس خوشنصیب کے پردے میں کتنے دکھ کتنے غم کتنے صدمے نظر آتے ہیں اللہ میاں نے اللہ نے ماں جی کو تین بیٹیاں اور تین بیٹے عطا کیے دو بیٹیاں شادی کے کچھ عرصہ بعد یکے بعد دیگرے فوت ہو گئی سب سے بڑا بیٹا این عالم شباب میں انگلستان جا کر گزر گیا کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا کہ اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا لیکن کیا وہ اکیلے میں چھپ چھپ کر خون کے انسو رویا نہ کرتی ہوں گی جب عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا تھا ان کی عمر باسٹ سال اور ماں جی کی عمر پچپن سال تھی سپہر کا وقت تھا عبداللہ صاحب بان کی خوردری چرپائی پر حسب ممول گاؤ تک ہی لگا کر نیم دراست تھے ماں جی پانتی بیٹھی چاکو سے گھنہ چھیل چھیل کر ان کو دے رہی تھی وہ مزے مزے سے گھنہ چوس رہے تھے اور مزاق کر رہے تھے پھر یکا یک سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے باغوان شادی سے پہلے میلے میں میں نے تمہیں گیارہ بیسے دیئے تھے کیا ان کو واپس کرنے کا وقت نہیں آیا ماں جی نے نئی دلہنوں کی طرح سر جھکا لیا اور گھنہ چھلنے میں مصروف ہو گئی ان کے سینے میں بیک وقت بہت خیال امڈ آئے ابھی وقت کہاں آیا ہے سرطحج شادی کے پہلے گیارہ پیسوں کی تو بڑی بات ہے لیکن شادی کے بعد جس طرح تم نے میرے ساتھ نہیں باہ کیا اس پر میں نے تمہارے پاؤں دھو کر پینے ہیں اپنی کھال کی جوتیاں تمہیں پہنانی ہیں ابھی وقت کہاں آیا ہے میرے سرطحج لیکن قضاء و قدر کے بہی کھاتے میں وقت آ چکا تھا جب ماں جی نے سر اٹھایا تو عبداللہ صاحب گنے کی کاش موں میں لیے گاؤ تقیہ پر سو رہے تھے ماں جی نے بہترہ بلایا ہلایا چمکارا لیکن عبداللہ صاحب ایسی نیند سو گئے تھے جس سے بیداری قیامت سے پہلے ممکن ہی نہیں ماں جی نے اپنی باقی ماندہ دو بیٹوں اور ایک بیٹی کو سینے سے لگا کر تلقین کی بچہ رونا مت تمہارے ابا جی جس آرام سے سو رہے تھے اسی آرام سے چلے گئے اب رونا مت ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی کہنے کو تو ماں جی نے کہا دیا کہ اپنے ابا کی یاد میں نہ رونا ورنہ ان کو تکلیف پہنچے گی لیکن کیا وہ خود چوری چھپے اس خامد کی یاد میں نہ روئی ہوں گی جس نے باسٹ سال کے عمر تک انہیں ایک الڑ دلہن سمجھا اور جس نے گورنری کے علاوہ اور کوئی سوکن اس کے سر پر لا کر نہیں بٹھائی جب وہ خود چل دیں تو اپنے بچوں کے لئے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئی جو قیامت تک انہیں اقیدت کے بے آبان میں سرگردہ رکھے گا اگر ماں جی کے نام پر خیرات کی جائے تو گیارہ پیسے سے زیادہ حمد نہیں ہوتی لیکن مسجد کا ملہ پریشان ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور تیل کی قیمت گران ہو گئی ہے ماں جی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکعی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی ہے لیکن کھانے والا درویش کہتا ہے کہ فاتحہ درود میں پلاو اور زردے کا احتمام لازم ہے ماں جی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی چاہتا ہے لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے اور اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا